موسیقی 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 چیز ایک ہمینگ بورڈ جس کو یاد ہے کہ کسی نے اس کی جان بچائیتی ہے اور ہر برس وہ اپنا جپٹی ٹھکانہ بدلتا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے جی یہ ہمینگ بورڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ویسے تو دنیا بھر میں بہت چاری ایسی جو کہلیں نیچرل جو ایٹماسفر ہے اس سے ریلیٹر یا نیچر فرینڈلی جو ہم کہتے ہیں چیزیں یا جو اکومیڈیشن سے وہ بنائی جاتی ہیں لیکن کچھ ہٹیلز بھی ایسے ہیں جن کو بہت نیچر فرینڈلی رکھا گیا ہے جن کو ایک کہلیں گرینڈری کے درمیان میں میں نے پیشتے دنوں بھی آپ کے ساتھ ایک ہوٹیل کے حوالے سے شیکیا تھا جو پہاڑوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا اور اسی طرح سے اب جس ہٹیل کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک گلاشیورز کے درمیان میں بنایا گیا ہے اور کئی دنیا بھر میں جو کہلیں لگجری ہوتیلز موجود ہیں جن میں سے ایک کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں اور وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتیل بنایا جا رہے ہیں جہاں قدرتی نظارے ابھی ہوں اور ساتھ ساتھ جو آپ اس نیچرل چیز کو انجوئی بھی کر سکیں نوروی کے حوالے سے بتاتے چلیں جہاں پر ایک منفرد اور خوبصورت ترین ہوتیل بنایا جا رہا ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ واقعی پریشان ہو جائیں گے یہ آپ اپنی ٹی وی سپینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے جی نوروی کے قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ہے اور شہروں کی بھیر بھار سے دور دورداز علاقوں میں اس میں یہ چھپا ہوا ہے اور جس کا حسن ہو ہے دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتیل جناب جو بنایا جا رہا ہے محول دوست بھی ہے اور اپنے استعمال کے لئے خود تاوانائی بھی پیدا کرتا ہے ہوتیل کے مہمانوں کو یہ جو ہوتیل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اسی میل دور شمال میں برفانی پہاڑوں یعنی گلیشیرز کے درمیان میں بنایا جا رہا ہے جہاں پر مہمانوں کو جو یہاں پر سٹیک کریں گے پھولوں سے بھری پک ڈنڈیوں پر ہائیکنگ اور سائیکلنگ کا موقع بھی ملے گا اور جبکہ اس کے نورت پول میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر دو ماہ ایسے بھی آتے ہیں جب یہاں رات میں بھی سورج ہوتا ہے جہانی کے سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور سرسے میں آدھی رات کے وقت جسے ہم کہتے ہیں میڈ نائٹ سن اس طرح کا ایک سین ہوتا ہے اور اس ہوتیل میں رہتے ہوئے آپ اس روشنی میں مسئلہ بھی پکڑ سکتے ہیں چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں اور کشتی چلانا بھی یقین ہے آپ کے لیے بڑا انٹرسنٹ سا ایک ایک ایکسپیڈنس ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ 2021 میں یہ ہوتیل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور جس کے بعد اس نے آم عوام کے لیے کھول دیا جائے گا نورویل میں ہے یہ ہوتیل جہاں پر یہ کچھ انٹرسنگ سی چیزیں ہیں اور نیچر فرینڈلی یہ ہوتیل بنایا گیا اور اس پار سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ گلیشیر کے درمیان میں بنایا جا رہا ہے ابھی ہی میں کچھ آپ کو رمزال مبارک کے حوالے سے باتاتے ہیں ویسے تو مجھے یادے کہ بچپن میں جب آپ سہری کا ٹائم ہوتا تھا تو کوئی ڈھول والا آتا تھا آپ کو جگانے کے لیے یا پھر کوئی گارڈ سائیکل کے اوپر سیٹری بجاتے ہوئے آپ کو سہری کے لیے جگایا جاتا تھا لیکن انڈونیشیا میں یہ ٹرینڈ ابھی تک بلکل ایکزسٹ نہیں کر رہا وہاں پر جنگی تیاروں سے لوگوں کو سہری کے لیے جگایا جاتا ہے جنگی تیاروں کے ساتھ انڈونیشیا میں فضائیہ جو ہے ان کی وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہواب آج رات کی وقت پروازوں کی خصوصی ماہارت جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے ہیں اور انڈونیشیا میں جنگی تیارے روزے داروں کو سہری کے لیے جگاتے ہیں اور یہاں پر جو ایک آئیلنڈ ہے جاوہ اس میں عبادی کے اوپر جنگی تیارے جو کہلے پرواز کر کے رمضان بھر سہری کے لیے جگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں ان کے شور سے لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور فجر سے قبل فجر سے قبل جو مسلمانوں کو سہری کے لیے جگانے کی ذمہ داری انڈونیشیاں فضائیہ کی ہے اور ان کے ترجمہ نے یہ بھی بتایا کہ جناب انہیں صبح دس پجے کے بعد ان کے ہوابازوں کو تیارے اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی اور کئی برسوں سے ان کے ہاں یہ روایہ چلی آرہی ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کو جنگی تیاروں کے ذریعے اچھایا جاتا ہے اور اس کا پرپس بیسک یہ ہے کہ پبلک اور جو فضائیہ ہے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بہتر اور مضبوط بنایا جائے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شور کو پسند نہیں کرتے اور اس لیے یہاں پر کچھ ملا جلا رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے اگر انڈونیشیا کے حوالے سے میں بتاتی چلوں تو یہ کہلیں جنو مشرق میں مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک اس کو کہا جاتا ہے عبادی کے لحاظ سے یہ چوتھا بڑا ہے مسلم عبادی کے حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے اور پچاس فیصد جس جزیرے کی بات میں کری ہوں وہاں انڈونیشیا کی جو پچاس فیصد دبازی ہے وہ یہاں پر رہتی ہے لہٰذا یہاں پر جنگی تیاروں کے ذریعے جناب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ کچھ انٹرسٹنگ سی بات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے سوچا کہ آج دن کے آغاز میں آپ کو نات سنوائی جائے اور نات کے حوالے سے ہم نات سنیں گے بھی اور اپنے مہمان کا تعریف بھی کروا دیں نات خواہ مہر ساتھ شہریار قادری ان کو ویلکم کریں گے شہریار کیسے ہیں آپ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں مبارک آپ کو مبارک ہوں شہریار آج آپ کیا ہمیں سنائیں گے ہم دیا کرانا ضرور میرے مولا اچھی تیری شان شان مولا میرے مولا اچھی تیری شان 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 مولا میرے مولا اچھی تیری شان رحم کر دے مولا کر دے رحم شان میرے مولا اچھی تیری شان شان مولا میرے مولا اچھی تیری شان شان مشکلوں میں جب بھی روکے میں نے تجھ کو پکارا میرے مولا مولا میرے تُو نے مجھ کو دیا خوب سہرا مشکلوں میں جب بھی روکے میں نے تجھ کو پکارا میرے مولا تُو نے مجھ کو دیا خوب سہرا کیا بتاؤں مولا تیرے کتنے ہے احسان میرے مولا اچھی تیری شان 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 مولا میرے مولا اچھی تیری شان ستر ماہوں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے مولا معاف کر دے سب خطائیں مولا تُو غفر ہے ستر ماہوں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے مولا معاف کر دے سب خطائیں مولا تُو غفر ہے رحم کرنا شان تیری تُو بڑا رحمان شان میرے مولا اچھی تیری شان شان مولا میرے مولا اچھی تیری شان تیری شان تیری شان بڑا مولا تیری شان تیری شان تیری شان پلانے کی جاری ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوگی کب ہوگی اس حوالے سے بات کریں گے میں جوائن کیا ہے محمد احمد چٹا صاحب نے جو کہ کارڈینیٹر ہیں تو سی ایم ایکسپینٹرین ٹیم ان کو ولکم کریں گے ہنکی سومسو کامے سر اورنج لائن میٹرو ٹرین کے حوالے سے بات کیجئے منصوبہ دوہزار پندرہ میں شروع ہوا ابھی تک بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہے کیا فردہ پراغرس ہے دیکھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتائیے کہ انیشلی جب یہ پروڈیکٹ شروع ہوا یہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت اور پی ٹی کی گھنمڈی تھی تو اس کو کافی ساری رسٹرکشنز ہٹ کیں اس نے بہت ساری بلڈنگز تھی بہت ساری ایریاز تھے بڑے قدیم ایریاز بھی تھے آپ سمجھ لیں لہور کے جن کو اس کے اندر ڈمولش کیا جارہا تھا اس اوپر سے بڑھ کی جاتی اس کے اندر اس کے اندر جو سب سے بڑی پرولم اور بات ہے کہ یہ پروڈیکٹ کو اگر آپ اس کی فیزیبلیٹی دیکھیں تو یہ پروڈیکٹ اس سچ فیزیبل ہی نہیں تھا انترسینس کے مطلب جو اس کی پروڈیکٹ کاسٹ ہے اس پروڈیکٹ کی اس کے اندر مطلب اس نے تقریباً دھائی پونے تین لاکھ لوگوں کو لہور میں سرویس کرنا ہے ان کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ سمجھ لے کے جو اس کی پروڈیکٹ کاسٹ ہے اگر آپ ایک ایک بندے کو اس درکی محران دے دیتے کہ وہ خود ہی چلا جائے تو وہ پوری آ سکتی تھی تو مین ریزن تو اس میں یہ ہے کہ جتنی اس پروڈیکٹ کو فردر آگے جب یہ آپریشنل ہو جائے گا اس کے اندر اس کو جس قدر لوگوں کیلئے افورڈبل کرنے کے لیے جس قدر سب سے ٹھیکی ضرورت ہے وہ آپ کہاں سے افورڈ کریں گے اس کو آپ آگے کیسے چلائیں گے اور اس کی جو فردر پیچھے سے آپ ساری فانانسنگ اور سنسوبے کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں کافی سارے لوپھولز ہیں جو اس وقت فوری طور پر شروع کرنے کے لیے انہوں نے شکر کرتو دیا سیٹسائٹ کہ جس کو فوراں شروع کر دیں اس میں بہت سارے لوگسٹکس جو ہے وہ ورک آٹھونے بارے اس کی اوپر سیگم صاحب اور ان کی ٹیم ہم دیو ڈیلیجنس کر رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ یہاں پر جو کہ ایک سمجھ لیں ایک پوائنٹ پر پہ پہنچ گیا ہوا ہے اس کو آپ کیسے پائے تک تک پہنچانے اور یہ کس طرح عوام کو بھی بہتر طریقے سے رلیف دے سکے گا اور کس طرح ہم اس کو منیج کر سکتے فردر اچھا سب ایک بات یہ کہ اب تو یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا اور اچھی خاصے پیسے اس پر اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ لگ گیا لیکن اب اس کو کمپلیٹ کرنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس وجہ سے کمپلیٹ میں تاخیر ہونا یا اس میں تاخیر ہونا کہ یہ پشلی حکومت کا منصوبہ تھا اس کی ضرورت نہیں تھی اس پر بہت سارے اعتراضات آتے ہیں نہیں دیکھیں میرا اس کے اندر ذاتی طور پر میں صرف اتنی کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں پشلی کمپلیٹ کے بہت سے ایسے منصوبیں جو کہ ہم اس پر کمپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کمپلیٹ کی پولیسی یہ تھی کہ کوئی بھی پروجیکٹ جس کی اوپر اچھی خاصا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے بکرز وہ پشلی پیسہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اور سپیشلی آج کل کی جو حالات ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ اکانومی اور فرنانشل فرنچ اور یہ بیٹل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا جس میں کس اوڑ دی ہیں جو کہ پشلی گھنمنٹ کا ہمیں دیا گیا سارا تو اس کو آپ دیکھیں تو اس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے اور انشاءاللہ اس اندر آپ کو پروجرس نظر رہے گی جب کیا ڈیڈلائن دی گئی ہے اور اس پر کتنی ورکنگ ہو چکی ہے کتنی افیشنسی سے کام جاری ہے وہاں پر کیونکہ آپ آلویڈی ہم بہت سارے ڈیلے کے بعد اس پر اس پر اس پر کمپلیٹ کر دی گئی ہے دیکھئے میں تو کوئیٹ فرنکلی اس کے اندر میں بلیب نہیں کرتا دیکھیں کوئی بھی جب ایک پروجیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کئی سارے رکاپٹیں آ رہا دی کئی سارے ایشوز آ رہا تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ڈیڈلینگ کی بات کرنی چاہیے لیکن اس وقت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لاہور کی عوام جو کہ اس پروجیٹ کے کہیں تین شروعات سے متاثر بھی ہوتی ہے ان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تسلیوں پر تو بڑے عرشے سے بیٹھے ہوئے لاہور کی عوام کے تسلی رکھیں بن جائے گی بن جائے گی آپ نے جس طرح کہ کہ 2015 میں یہ پروجیٹ شروع ہوا تو جو پروجیٹ 2015 میں شروع ہوا اس نے پچھلی گھومنٹ کے اندر تین سال اپنا ایک ٹائم تو ابھی ہماری حکومت کو نو دس مہینے کے قریب لگ بگ ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیونکہ انشلی جب ہم آئے تو ہم اس کے جب آپ پچھلی گھومنٹ سے ٹیک آور کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر جا کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ اور بھول لیتے ہیں تریکین صاحب کے گھومنٹ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں تھے تو کچھ پرابلم اور تھے اب جب آئے ہیں حکومت میں تو پتہ لگے گا دیکھیں یہ بات ایسے ہے کہ تریکین صاحب کی پہلی گھومنٹ ہے ٹھیک ہے نا جی اور جب بھی آپ پہلی دفعہ گھومنٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو لوجسٹکلی دیرا کوئیٹ ایسیوز جن کو آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جو کہ پیشلی گھومنٹ دیکھیں بیور رلائیم ڈا فیکٹ کہ جو پی ای 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 لین ہمیں سٹیٹسٹکس دے رہی ہے فگرز دے رہی ہے کم از کم جو پبلکلی عوام کے آگے فگرز دے رہی ہے دوس فگرز مناسب اور ٹھیک نہ نکلے وہ جو گروت بتا رہے ہیں کہ ہم تو اتنی گروت چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم تو اتنی ریزرگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ وہ ریزرگ تھے نہ وہ گروت تھی تو جب آپ آکے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ تو جو بھول گے آپ کے بادوں پہ بھی یہ پبلک ایک کہہ رہی ہے جو تحریک انصاف نے بادے کیا تھا اس پہ بھی ایک کہہ رہی تھی کہہ کے کچھ آئے تھے آئے ہیں تو کچھ ہو نہیں رہا بادوں کی پراغرس کی بھاگ کریں ہم نے کہا تھا سیت انصاف کارڈ ٹھیک ہے نا جی ہم لے کے آئیں گے اور ہم اس کو آل آور در کنٹری لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور وہ شروع ہے پنجاب میں شروع ہو گیا جی کے پی کے میں وہ سکسس تھی بہت بڑی اور اب پنجاب میں اس موڈل میں شروع ہو گیا جہاں پر غریب عوام کو بالخصوص ریلیف ملتی ہے ایراد سے بڑھ کے تو کچھ نہیں سیت ہے تو آپ کا آگے سارا کچھ نظام کرتے ہیں دوائیاں مہنگی ہوئیں دوائیاں کنٹرول ہو گیا اچھا ہو گئی ہے ہو گئی ہے برسپتن بہت زیادہ اس کے اندر تقریباً ایراد سے بہت زیادہ ڈکریباً ایراد سے بہت زیادہ ڈکریباً ایراد سے بہت زیادہ ڈکریباً ہم نے اس سسٹم کو مینج کیا اور وہ انشاءاللہ اور فردر بہتری کی طرف جائے گا دیکھیں یہ چیزیں ہیں اس میں کچھ رول کچھ ڈالر مہنگا گیا ہوا اور وہ بھی ہمارے ہی وجہ سے نہیں پریشر جو پچھلے تھے اس کی وجہ سے میں آپ کو پتب دیکھیں پبلک نہیں جانتی کہ پچھلی حکومت کیا کر گئی وہ تو نئی حکومت جو آئی جو وادے کر کے آئی اس پر ان کی ایکسپیکٹیشن ہے پبلک کے حوالے سے میں آپ سے خلی کرتا ہوں کہ عوام تو آج محسوس کر رہی ہیں پٹ دیکھیں what we have to realize is کہ پچھلے چھے یا آٹھ مینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی بندہ آکے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی طرح سے یہ سب آپ کو فیس کرنا پڑ جائے یہ جو آپ نے پیچھے کیا ہوتا ہے اسی کو آپ آگے جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی پرانی بات ہے کہ آپ جو بھیجیں گے یا جو بھویں گے وہ ہی آپ آگے جا کے کٹیں گے تو جو پیچھے انہوں نے بھویا واتا ہے بھیجا واتا وہ ہی ہم آج آکے ہارویسٹ کر رہے ہیں اب ہم نے جو بھونا ہے اور جو آگے کل کو کٹنا ہے وہ تو ابھی ہم اس پروسس کے اندر ہیں اور اس کو اگر آپ دیکھیں نا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے عساق ڈھار صاحب نے کیا کرنا شروع کیا تھا اب جس طرح آج ہماری ایک آئی ایم ایف سے ابھی ریسنٹلی اگریمٹ ہوئی بلکل ٹھیک ہے جو اب جب ڈالرز ہمارے پاکستان کے اکانٹ میں آئیں گے ان ڈالرز کو ہم ہم عوام کی بہتری کے لئے یوٹلائز کرنے کے بجائے ہم بس یہ کہیں کہ کسی طرح فوری طور پر ڈالر کو مصنوعی طور پر ہم نے نیچے رکھنا ہے میں جا کے روپیہ مارکٹ سے خریدنے لگ جاؤں تو روپیہ کی ڈیمانڈ بڑھ گی جب ڈیمانڈ بڑھے گی what will happen is کہ روپیہ کی شرح قدر میں اضافہ آئے گا ڈالر ذرا نیچے جائے آپ اس کو ایک طرح سے خطول کریں گے لیکن لانگ ٹرم یہ پالسی ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اگر اس کو انویس نہ کیا اپنے لوگوں میں تو اس کے نتائج نہیں آتے جسے آپ ارن کر کے وہ واپس کر سکیں تو اس طرح کی فریولیس پروجیکٹ سے وہ کرتے 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 پریشر ایسا بڑھا کہ اگر آپ افزرف کریں پی ایم ایل این کی گھنمت تھی اینڈ آف میں تک دوہزار اٹھارہ تک تو آپ افزرف کریں کہ میڈ میں اینڈ میں اگر آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں جو کہ پی ای ای ایل این کیلیم کرتی ہم نے نائنٹی سکس روپیز پہ منیج کیا ہم نے نائنٹی سیون روپیز پہ منیج کیا ان کی ہی ٹینئور کے انڈ میں ایکس او پاندرہ ایکس او الہ روپیز پہ وہ پہنچ گیا تھا پہنچ گیا تھا تو آپ ایکسچ گیا تھا تیارہ پرسنٹ ایویویشن ادھر ہی ہوگی بھی تھی اپنے چیزوں کو جب آپ مدد نظر رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ساری چیزوں کو آج بیٹھ کے یہاں پر آج کاؤنٹر کرنا ہے آج پی ٹی آئی کو وہ فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ کتھن فیصلے ہیں جو مشکل فیصلے ہیں جو کہ اتنے آسان اور شورٹ ٹم فیصلے نہیں ہے کہ پاکستان آج سے تین چار سال بات کھڑا ہوگا اس کی سمت ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی جس کے اندر کچھ حد تک جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے اوپر پیشیز تھے پی ایم ایلن کے دور میں ہی پریشر پڑ گیا تھا ان کی سٹرٹیجی کی ورہا سے ڈالر چڑھنا شروع ہو گیا تھا پھر انٹرم گومنٹ آئی وان ٹوانٹی نائن تک ڈالر بہاں چلا گیا اب اس کے آگے فردر ہماری گومنٹ کے اندر بھی آ کے آیا لیکن جو ہمیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ کٹھی کے 33 پرسنٹ جو ساری کی ساری ڈالر کے اندر اضافہ آیا وہ سارا کا سارا پی ٹی نے کیا لیکن یہ بات غلط ہے مجورٹی اس کی ہم سے پہلے آگی بھی کی اس کا امپیکٹ آ جائے میں دوبارہ سے اوریجنائن ٹرین کی طرف آم گئی اس والی گورنمنٹ کو اتنا تاخیر سے خیال کیوں آیا کہ اس منصوبے کو بھی کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ منصوبہ تو بہت عرصے سے ہے اور یہ ایسا منصوبہ میں نہیں کہ نظروں سے اوجل ہو پورے شہر میں بکھرا ہوا ہے بلدہ پوری پبلک سفر کر رہی ہے پورا شہرِ لہور سفر کر رہا ہے لیکن اتنا اند اس پہ جو صحیح ہائی کورٹ کے حکم کے باد اور یہ ساری چیزیں کیوں اتنا سیریسلی لے گئیں پہلے کیوں نہیں لے گئیں دیکھئے آپ اوبیسلی میں نے جس طرح کہ آپ ایک فریش گورنمنٹ میں ہے آپ کے جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی پیٹیا کی گورنمنٹ یہ وعدے کر کے آئی تھی تو ہماری پہلی فوکس یہ تھی کہ ہم جو ہمارے وعدے ہیں ان کے اوپر جو مختلف ویریس ایشوز ہیں اور جو بات چیت ہے ہم اس کو بھی ایک طرف اس میں چلا سکیں تو ہم نے جس طرح ہیلتھ کارٹ پہلے لانچ کیا ہم نے اس کے بعد اپنا ہم نے شروع کیا تو ہماری آپ سمجھ لے کہ کچھ آتے ہی کچھ فانانچلی فانانچلی کرنچ کا سامنا تھا ایک انامک رائیسس تھا جب ہم اس سے لڑنے لگے اور اپنے جو ہمارے پراریٹی کے منصوبے تھے ان کو جب ہم آگنے لگے تو یہ ہو سکتا ہے فورا لیلل وائر اتنی دیر نہیں مہینہ ڈریڑ کیا تو کیا اسے اس کے بجٹ میں یا یہ مزید سفیر دھاتی نہیں بنا کیا اور بجٹ لے گیا اس کی اوپر کبھی بھی ایسا پوائنٹ نہیں آیا ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد کہ اس کی اوپر مسلسل میٹنگ اور اس پروجیٹ کو کیسے ایک طریقے سے منیج کرنا ہے کہ یہ زیادہ فیزبل ہو اس کی اوپر میٹنگ ہمیشہ سے کنڈاکٹ ہوتی رہی ہے یہ طرح بڑا منصوبہ تھا اس کے اندر ایک اتنی کمپنیز انوارڈ تھی جنہوں نے نقصودہ کرنا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا بڑا منصوبہ تھا اس کے باوجود اگر اتنی تاخیر ہوئی ہے تو اس کے بجٹ میں بھی تو فرق آ رہا ہے اس منصوب تاخیر سے دیکھیں اس میں بھی فرق آتا ہے اس میں تاخیر آتی ہے لیکن اگر ہم وہی what i'm trying to explain is کہ اس میں تاخیر کو ہماری برا سے نہیں جو پچھلا پروجیٹ وہ چل رہا تھا ابھی ہم آئے ہیں آپ نے اس کے سٹرکس دیکھ رہے ہیں جب بھی پچھلی گورنمنٹ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ میں آپ چینج کرتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے پروجیٹس ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹین کرتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی فانانسنگ کی ضرورت ہے یہ پروجیٹ فیزبل ہے نہیں ہے انہوں نے کیا ڈیزائن بنایا تھا اس میں فردر میٹنگ لگتی ہے دوبارہ سمجھتے اور اس پروجیٹ کو چلاتے ہیں جو لیگ آیا ہے اس کے اندر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی پی ٹی گورنمنٹ نے اگنور کی ہے اس لیگ اس بھی بھی اس لیگ آیا ہے اس لیگ اس لیگ اس چیزوں کو یہ سارا ڈیٹا کلیکشن اس کے چیزیں کٹھی کرتے ہوئے کہ جس کی بیس اس پر اس کے بیس پر اس پر اس منسوبے ہی کو اس پر آگے لے کر چلنا ہے اس پر آئے میں جانا ہے جب آپ سمجھ لہے وہ لگ گیا اس ساری انفرمیشن کو گیدر چلے گا جب آپ پبلک رائے بھی لے یا بیسے بھی جتنے بھی آپ کے تجہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی پرواریٹی میں پرشری گورنمنٹ کے منصوبے کبھی بھی نہیں رہتے کیونکہ ان کے ہوتا ہے کہ جب وہ بنے کا منصوبہ تو شاید وہ ان کے کریڈٹ پہ نہیں آگا کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تحریکین صاحب کے کریڈٹ پہ یہ منصوبہ نہیں تھا اس وجہ سے اس میں تھا تھوڑی بہت دیلے ہوں جس کے اوپر پیسہ لگ چکا ہے جس کے اوپر پیسہ لگ چکا ہے فور تس ایک پبلک انٹرسٹ آپ کہہ لے اور پیشلے پیسے کو ویسٹ نہ کرنے کی خاطر وی آر ٹرائنگ کہ اس کو ایک منیجی بل سائز میں کر دیا جائے اور اس کو چلا دیا جائے اچھا کتنا کام ہو چکا ہے کیونکہ الیکٹرکل ورک ابھی اس پر رہتا تھا کافی حد تک کتنا ورکنگ کتنے پرسنٹ ہو گیا کتنی ورکنگ مزید اس پر ہو رہی ہے اس پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں خاصا کام اس میں رہتا ہے اچھا میرا خیال ہے ابھی اگر آپ اس ٹیج کو دکھا جائے تو آپ یار اٹھا رانڈ برڈ فکٹی پرسنٹ آپ کہہ لگے آدھا کام ہوئے اور ابھی آدھا کام اس پر آپ سمجھے تقریباً رہتا ہے بہت سا ٹیکنیکل کام اس کو چلانے میں ابھی ہی رہتا ہے خاصا اس میں مطلب کہا جا رہے کہ اب جو اکتوبر میں تھا وہ ایک سال ہم پھر بھول جائیں ایک سال تو نہیں میں کیسا ہوں مطلب اگر چیزیں آپ کہہ لیں کہ سمودلی چلیں اگر ایز پر پلان چلیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی everything is there and available to us اور وہ بس چل رہا ہے سمودھ کوئی فانانسنگ issues نہیں ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پرحال 2019 سے تو مہم ہوتا ہی رہوں گا میرا خیال ہے کہ 2020 تک لے جائیں گے دو ہزار میرا اپنا احکامات اپنی جگہ ہے practicality اپنی جگہ ہے effort یہ ہی ہوگی کہ اس کو complete کر لیا جائے لیکن practically میں سمجھتا ہوں کہ June 2020 ایک زیادہ practical target ہے کہ اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ ہی سمجھتا ہوں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے 50-60% progress ایک سال سے بھی زیادہ کرسہ ہوتا دیا بھی تو June بھی نہیں آیا مطلب ہم تو یہ امید کر رہے تھے October November کہہ دیا ہے چلے complete ہو جائے گی سردر دے ختم ہو گی یہ کہہ دینا میرے لئے یہاں پر بڑا آسان ہے کہ اسی اکتوبر میں complete ہوگا اور اس ٹرین کو ہم سب اندروی کریں یہ بھی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں چونکہ میں آپ کے ساتھ دسکشنن کر رہی ہوں کہ جب پسلی گورنمنٹ کام بہت تیزی سے ہو رہا تھا اب کام کی رفتار بھی اس حساب سے نہیں ہے کام کی رفتار آپ جلد آپ دیکھیں گے کہ پک اپ کر لے لیکن جب پشلی گھمبر تھی تو اس کے بیسک لوجسٹکس لے داؤن ہو رہے تھے اس لئے کام بڑھنا ذرہا تھا جب کوئی بیلڈنگ گیری تھی رستے میں اور اکدام اس کی ٹریک آرہا تھا اور یہ چیزیں شروع دیا پشلی کمڑ میں تو اس وقت وہ کسی اور فیز کا کام تھا جس میں وہ آپ کو نظر آ رہتا ہے کہ یہ ادھر ہو گیا یہ ادھر ہو گیا اب ذرا اور ٹیکنکل قسم کا کام ہے جو اندھر بیگراؤنڈ جادہ چلیں اور صرف آن ڈگراؤنڈ اس کی لینگ ڈاؤن ڈر ٹریک آرہا اور ان چیزوں میں ذرا جو ابھی سبسٹی کا معاملہ اس کے اوپر اس کے حوالے سے کچھ پلاننگ ہے دیکھئے جو میں کوئی اس کی سبسٹی کی بات نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ مجھے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے مجھے اس طرح نہیں ہیں لیکن جنرلی جو سبسٹی کی اوپر ہماری پالسی چل رہی ہے اس میں ہم نے ڈریکٹس بنائے جو سبسٹیز آپ سمجھ لیں سبسٹیز بالخصوص غریب عوام کے فائدے میں ہیں ان کو ہم منٹین کر رہے ہیں جو سبسٹیز ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سرٹن امیر طبقے کو بھی مل جاتی ہیں ان میں سے بہت زیادہ بینیفٹس مل جاتے ہیں بلکہ اس کو کر لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نے اب اس سال کرٹیل ہمیں کرنا پڑے گا جو ہماری آپ سمجھ لیں جو اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے اور دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ افورٹ کرتے ہیں ان کو اگر آج انہوں نے ہماری عوام کے لیے بلکہ صورت غریب عوام کے لیے ہمارا جو ٹاکسیشن سسٹم جو ویلفر کا سسٹم ہے جو امیر عوام ہیں جو افورٹ کرتے ہیں وہ ٹاکسیشن کے تھوہ ان کی ریلیف جو ہے وہ غریب عوام تک پہنچے اسی طرح ایک اچھا ملک چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی قربانی ہمیں ابھی کچھ ایریاز میں اور کچھ ایسی سبسٹیز میں جن کا کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں ہے ایک جنرل پبلک اٹلارج وہ ہمیں تھوڑی سی قربانی ہی پہنچ پر دینی پڑیں گے ٹھیک ہو گیا اورنس ٹرین کا انتظار کرنے والوں کے لیے کوئی مسید آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ اورنس ٹرین کا انتظار اب انشاءاللہ جلد فتم ہوگا صحیح اور ہماری گھومت کی کوشش کیونکہ کافی سارا اس پروجیک کو پہلے بھی چلا لیا گیا ہے کافی حد تک اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے تو اب اس کے اندر انشاءاللہ کوئی فردر ڈیلیز بہت زیادہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ اس پروجیک کو جلد جلد مکمل کیا جائے شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کے جی ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو اورنس ٹرین ہے اس کا منصوبہ جلد جلد مکمل ہو جائے اور رمضال مبارک کا مہینہ سبر کریں ہم بھی سبر شکر کر کے مہینہ گزار لیں گے اور اورنس ٹرین کا جو انتظار کریں گے ابھی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاغل اہور بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں اور روز ہم آپ کو آپ کی نوٹریشن ڈائٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں لیکن صحت کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے بیسکلی ہوتے ہیں آج ہم ہارٹ بورننگ اس کے حوالے سے ڈسکسشن کرنے والے ہیں اس کے لئے میں جوائن کیا ہے جاویریا محمود نے انکہ ہم ویلکم کریں گے تھائنکیو سومس مکمل جاویریا کیسے ہیں الحمدللہ ارمیلہ میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں جاویریا کیا بتانے والے ہیں آج آپ آمنا ارمیلہ ہم ہم بات کریں گے چیسٹ برننگ ہارٹ برن کے بارے میں اسیڈیٹی کے بارے بھی کیونکہ رمضال مبارک ہے اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح پکورے سموسے اور تلی ہوئی اور مرگن جو غزائے اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو جبیریا اب سب سے بڑھ کے ہماری افتاری اور شہری کی روٹین اس میں بہت زاری ایسی چیزیں کھال لیتے ہیں شہری میں بھی جس سے ہمیں پورا دن ہم تھوڑا ڈسٹورب رہتے ہیں افتاری تقسیز ایسی کیا چیزیں جنکو میں شہری کے ٹائم دیکھیں ایک تو جو آپ کو اگر بیسیکلی بات کی جائے انڈوں کے بارے میں ایگز کے بارے میں تو جو ایگز ہیں وہ ضروری ہے پر ڈیسی اگ انڈے ڈیسی انڈوں کی تاثیر جو نومل ایگز ہوتے ان سے زیادہ تھوڑی گرم ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ انڈے ڈیلی آپ اپنے مطلب سہری میں بریک فاسٹ میں آپ لے رہے ہیں تو آپ ساتھ لسی کا ضرور کچھی لسی کا ضرور شربت اناب بہتر ہے اس کے علاو بخارے پانی اچھا ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی باڈی کو تھنڈا رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ اسیڈک نہیں ہونے دینا کیونکہ آپ اسیڈک اسیڈیٹی جو ہے وہ آپ کو شمک ڈیسیوز اور آپ کے لیور ڈیس آرڈرز ان کی طرف بھی آپ کو لکھے جاتے ہیں اچھا شبیرے اسیڈیٹی ہوتے ہیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے کہانوں میں Unwanted Threats اور Oils اس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چیز پتا ہوگی کہ جب بھی کوئی بھی انسان اپنی ریپورٹس کرواتا ہے اور اس کی ریپورٹس میں اگر اس کے LFPs یا اس کے فیٹی لیور ہوا ہے یا اس کے علاوہ اس کے بلیو ریبن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے میل ٹو سے دیکھ کوئی نا کوئی انفلمیشن ہے کچھ چیزیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں اس کا بلڈ کلیر نہیں ہے تو وہاں پر اسی دیوریشن میں جو ایک سائنن سمٹم ہوتا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھڑی تذابیت ہو رہی ہے اور ایسٹڈ ریفلکس ہو رہا ہے یعنی اوپر کو کھانا آ رہا ہے یا تھوڑا سا کھانے سے بوجھ پیل ہوتا ہے تو اس ساری چیز ہوتی ہے اس کو ہارڈ برن اور اسیڈی ٹی کہتے ہیں اور اس کی نمبر ون وجہ کھانوں میں تیس مسالہ جات اور جو ہائیلی سپائسی فوڈز ہیں اور ہائیلی ایسٹڈک فوڈز ہیں ایسٹڈک فوڈز ان کو کہا جاتا ہے ملا کہ اکثر اس میں کلرڈ کلرڈ آئیٹم کیا جاتی ہیں جسے رنگوں والے مشروبات اور اس کے علاوہ آپ لوگ چیزیں کنزوم کر رہے ہیں پر آپ یہ لوگ جانتے بوچتے ہوئے کہ یہ آپ کی ہلتھ کے لئے نہیں ٹھیک ہے اور کل کوئی ان کیس آپ کو ہی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ کی ریپورٹس چھیک نہیں آتی تو آپ اس چیز کو ضرور اچھا جو یہ نوملی ہم ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہم سپائس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ پراتھے روٹی کیا ایسی چیز ہیں جو آپ کو پورا دن افتاری تک اکلی سے چیزوں سے دور رکھ سکے ارمیلا بسیکلی سارا سیکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہیلڈی اگر فوٹ کی بات کریں تو جو اکر دنگیا یا کسی قسم کی جو پوریجز ہیں وہ بھی اچھے رہتے ہیں پر on the other side کچھ وہ لوگ جو دو دو تین تین پراتھے اور ساتھ میں بڑا ہیوی گریویز اور چیزیں بھی لیتے ہیں یا مردب سیری پائے نہاری یا کلچوئے نانچنے بھی لے رہے ہوتے ہیں پر وہ لوگ دیکھیں آپ نے ہیلڈی رہنا ہے آپ کی جو بیسیک کوئل ہے وہ یہ نہیں کہ ویڈ لوس ہے یا ویڈ جین ہے آپ نے بیسیکلی صحت مند رہنا ہے کیونکہ صحت مند طریقے سے کیونکہ جیسے جیسے آپ روزے گزرتے جا رہے ہیں تو باڈی میں ویکنس ہوتی ہے کیونکہ آپ تقریباً پورے دن آپ بھوکا رہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس افتاری سے سہری تک جو آپ کے پاس کھانے کا ٹائم ہے اور اس میں بھی آپ نے پورے ٹائم کا جو کھانا ہے وہ ایک ہی ٹائم پر آپ نے مطلب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں افتاری ہوئی اور پورے جو آپ کے اگلے ساتھ اٹھ گھنٹے کا کھانا ہے وہ اپنے ایک ایک انہاف آر میں تکزیوم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اکثر اور کچھ لوگ ترابی پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں کچھ لوگ سو جاتے ہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہمیں مینج بیلنس کرنا چاہیے ایک تو نمبر بان پانی بلکل مطلب باٹر انٹیک پورا لیں پانی پورا استعمال کریں کیونکہ پانی ایک ایسا واحد زبردست نیٹرینٹ ہے جو باڈی میں انرجی غم از کم اور جو منرل لاس پورا دن ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی باڈی میں جو نمکیات کی کمی ہے وہ نمبر بان ہوتی ہے جو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے پھر کچھ لوگ جو کہ کڈنی پیشنٹس ہیں ان کو درد چھٹے ساتھوے روزے ان کو جسے درد سٹارڈ ہو گئی یا پھر وہ کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ایک دم سے لگتا ہے کہ ہمارے جسم میں بلکل جان ختم ہو رہی ہے اور پھر اگلے روزے کیسے رکھنے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سہری کے بارے میں پوچھا تو آپ ہائی فائبر رکھیں آپ چھلکہ اس پر گولے ساغو دانا یا چوکر اس طرح کی ہائی فائبر چیزیں لیں ساتھ میں آپ اگر پوریچ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس میں ہینڈ فول آف نٹ سیڈ کریں اس میں آپ بنانا یعنی ایک کیلہ ڈار لیں ایک سیو ڈار لیں آپ اس کا جو ہے وہ بھی کنزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اور ایک فریش فروٹ اگر آپ اپنی لے رہے فریش فروٹ مطلب چاہے آپ ایک یا دو کیلے کنزیوم کر لیں آپ تھوڑی سی جو فریش فروٹ چاہے وہ کر لیں پر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سب سے زیادہ جو مطلب پورا روزے میں پیاس جلدی سے لگ جاتی ہے یا آپ کا حلق یا ہونٹ خوشک جو ہوتے ہیں مطلب پہلے ہی فور آرز کے بعد کچھ لوگوں کی ہونٹوں پر بڑی ڈرائنس ہو جاتی ہے پانی ہی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ اپنا افتاری سے سہری تک اپنے پاس پانی رکھیں عبادت کرتے رہے پر ساتھت پانی پانی کو استعمال کرتے رہے افتاری کے ٹائم پر اولی چیزوں کا استعمال کے ساتھ تک اوائٹ کرنا چاہیے کبھی اگر کر لیا جائے تو اس کے ساتھ کو احتیاط ہی زیادہ بھی اہم عوام ناس جو کہ ہر جگہ سے سموں سے پکورے کچوریا ہر چیز خرید رہی ہوتی ہے پر میری یہاں پر ایک ریکویسٹ ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ کمرشلی طور پر پر خرید کرتے ہیں چیزیں کہ وہ اپنا آئل اگر وہ اس کو دو وقت یا اس کو روز ہی ایک جیسا آئل اس میں کوکنگ کر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں تو ہمارے جتنے لوگ ہیں یا جو ہماری جنرل پبلک ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تیل کا استعمال 24-48 آرز کے بعد اس کو چینج کر دینا چاہیے کیونکہ گھر میں تو جو آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ کوکنگ ہو رہی ہوتی اور وہ کہیں نہ کہیں اتنے زیادہ کارسینوجینک بھی نہیں ہوتا تھوڑی کوکنگ ہوتی ہے آپ کنسیوم کر لیتے ہیں پر آپ ایک ہی تیل کو تقریباً تین سے چار بار کے بعد دوبارہ جب ری ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں کارسینوجینک سیل کیونکہ ارمیلہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس ٹائم جو ایک الارمنگ سیچوشن ہے جو علمیہ وقت کا وہ یہ ہے کہ کینسر بہت زیادہ ہوں گے اور آج کل کیونکہ ہم لوگ انہیں روزے رکھنے اور ہم میٹ لبرز دیا ہمیں مطلب سپائسی پوٹ پر سندک اور لوگ میرے خیال سے سپیٹ پوٹ کو تو ملا بہت لائک کرتے ہیں مطلب دائی بھڑے ہو گئے اس طرح کی چیزیں اور آپ یہ دیکھیں نمبر ون میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب یہ میرے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میں نے آئی ہف سین مینی پیشنٹس کے جو سمپل کچوریاں یا دائی بھڑ لیاں یا اس کے علاوہ گول گپے ہیں یہ جو لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نمبر ون اس میں ہیپٹیٹس ا اور ہیپٹیٹس ا ہے اور یہ میرے سامنے ایویڈنس بیس کیسے ہیں جو اس ٹائم ہیپٹیٹس پر مبتلا ہیں اور ان کی اگر اکثر اوقات لڑکیاں شوکین ہوتی ہیں کہ گول گپے کھا لیں یہاں سے لے لیں پر وہ جو پانی ایوز کیا گیا ہے اس میں وہ وائرس آپ کی باڈی میں جس ٹائم آگیا ہے تو آپ کی پھر آپ کی باڈی نے فائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی باڈی ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ ایک بیماری نے آگیا آپ کا liver infirmated ہو گیا کیونکہ جانڈس ہے یا پھر ہیپٹیٹس ہے تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے کھانے پینے کے طرح آپ کے جسم میں منتقل ہوتی ہے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں جن ہاتھوں سے چیزیں بن رہی ہیں کوشش کریں کہ گھر کا تھوڑا کھا لیں میں اگر سجیسٹ کروں تو آپ ایک normal corn یا پھر olive oil پھر plant based oil کسی قسم کا بھی plant based oil اس میں بنا ہوا تھوڑی سبزی لے لیں گوشت لیں، سٹیم وائل بیک لے لیں دیپ فائر اس کو نہ کریں کیونکہ جتنی زیادہ فائٹ چیزیں لیں سانس پولتے ہیں سانس پولیں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روز میرا کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ اس میں بھی سلوڑاون ہو جاتی کبھی گھر پہ کھانے ملانے کا نہیں دل کر رہا ہو یا کبھی آپ کا کھانے کو نازل کر رہا تو آپ کیا کریں امیلا، ہیلڈی فوڈ چوئسیز بھی ہیں ہمارے پاس یہ تو آپ کی اپنی چوئیس ہے کہ آپ باہر گئے ہیں آپ کے پاس باہر وائٹ بریڈز بھی ہیں آپ کے پاس باہر وائٹ بریڈز بھی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کارپنیٹی ڈرنک ہے میں نے یہ لینا ہے کہ نہیں یہ رنگ بالا مشروبات ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہر طرح کا فوڈ اور ہر طرح کی چیز پروائیڈ ضرور کی جاتی ہے کیونکہ یہ کنزیومن ڈیمانڈ ہے پر اون دا ایدر سائیڈ ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میں اس چیز پر بلیف کرتی ہوں کہ ایک انسان جو صحت مند ہے تو وہ ملٹی بلینئر کیونکہ جب آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور صحت کا جو انصر ہے اور جو صحت کا ایلیمنٹ ہے اس کو گول اچیف کرنے کے لیے کہ آپ کسی بیکری پہ جاتے ہیں کسی ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ منیو دیکھیں ایک دفعہ اس کو گو ایڈ کریں ایک دفعہ نہ دیکھیں اس کو دو تین بار دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا بیتر ہے آپ کوئی ہی پروblem تو نہیں ہے جیسے کچھ ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں مطلب وہ پوچھ لیں آپ کون سی چیزیں ڈیوز کریں کیونکہ اکثر اوقات کمرشلائزد فارم میں کم دام پہ بکھنے والا چیزیں منا کے پیش کی جاتی ہیں اس کو ہائیلی فلیورڈ اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اصل چیز کا ختم ہو جاتا ہے ٹیسٹ اور فلیورڈ بہت زیادہ نمکین گوشت یا پھر بہت زیادہ ہائیلی سپائسی چیزیں سرف کی جاتی ہیں تو جب بھی آپ بہت تیز نمک چینی یا ہائیلی سپائسی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو منیوٹ کریں آپ ان کو کہیں کہ ان چیزوں کا کم استعمال کریں کیونکہ ہمیشہ ایک چیز ایک common sense ہے کہ ایک انسان چاہے وہ educated ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے اور اپنے معاشرے اور اپنا خیال رکھنے کے لیے اچھی خوراک لینی ہے کیونکہ آج کل نمبر جو لوگ اکثر افتاری پہ جاتے ہیں اوبریٹنگ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ویکینڈ آگیا افتاری ہے یہ جو باہر کے افتاری ہے یہ تو بہت زیادہ اوبریٹنگ کا معاملہ ہے کیونکہ اپنے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کی 9-10 ایٹم ہوتی ہیں وہ سبفرائید ہوتی ہیں بلکل ایٹم ہوتی ہیں بلکل ایٹم ہوتی ہیں جبکہ مجھے لگتا ہے کہ پٹیٹوز ہیں اگر کوئی فیٹی ہے یا کوئی فیٹی لیور کا مسئلہ کیونکہ انسان جس ٹیم کھانا دیکھتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو لیور ڈیزیز ہے کیا مسائل ہیں ہمارے ہمیں تو کھانا بچ جائی ہوتا ہے جس ٹیم ہوسپٹلز جاتے ہیں تو ان کی پریارٹیز تینج ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو دکٹر نے یہ بھی منا کر دیا یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا پہلے اتیاد کر لیں پاکستان میں ہمارے ہماری کارڈیولوجی اور ہماری آئیز یشوز اور لیور یشوز تو آپ جائیں پریشان ہو جائیں کیا لگتا ہے آپ کو لگے کہ پیشنٹس ہی بہت زیادہ ہے اور وہ پیشنٹس صرف کوئی ہمارے وہ پیشنٹس سارے جن کے خوراک ہی کچھ لوگوں کے آئیز اور گھیز انہوں نے اسے انوانٹڈ یوز کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے ادھر سے کلچے چلیں اچھے مل رہے ہیں اچھا ان کو ہی نہیں پتا یہ آئیل ٹھیک نہیں اور اندر جا کے ڈیپوزیشن ہو جانے اور ایک دام سڈن ہارڈ اٹیک ہوگا تو پورے گھر والے جو ہیں اس کی اس کی ریپیٹ میں آ سکتے ہیں بالکل ایسے اچھا جبیریہ سے ہم بات کریں سالسات میں کالرز اناؤنچ کرتی چلوں کہ اگر آپ کال کر کے جبیریہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سہری میں افتاری میں جو ہارٹ بوننگ ہے اس سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے اس سے احتیاط کیا کی جائے اس ہی ڈی ٹی کیوں ہوتی ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹی وی سکریٹ پر ہے جبیریہ عمومن افتاری کی ٹائم پر ڈرنکس مطلب ہم بہت زیادہ فیزی ڈرنکس بھی ہوتے ہیں کچھ ہم نے دودھ کے ساتھ ایک ڈرنک کو آئیڈ کر لینا ہوتا ہے دودھ سوڈا کے نام پر کچھ کالر ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ خالی جو ایمٹی سچمک ہے خالی میدہ جو آپ کا سچمک ہے وہ بہت ہی سنسٹیب آرگن ہے سچمک کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ اس میں گرم کہوے آئیڈ کر لیں یا آپ سارا دن کے ہی سوچتے رہیں کہ میں نے اب ویٹ لاؤس کرنا ہے تو جیسے ہی افتاری ہوگی تو میں نے گرم گلاس پانی کا پینا ہے یا میں نے کوئی اس طرح کی چیز دودھ سوڈا ہے اس طرح کی چیزیں کیونکہ جب بھی کاربولیٹری چیز آپ کو ڈریکٹ ہی آپ کے اس چمک پر افیکٹ کرتی ہے اس کا کہیں بھی ہے مثل نہیں آپ کو ٹھنڈا ہوتا ہے لسی ٹھنڈی ہوتی ہے سندل کا پانی سمپل پودینے کا پانی بہت اچھا ہے اور اگر فائبر آپ نے لینا ہے ویٹ کنٹول کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے ہر تیسرا چوتھا جو انسان ہے وہ کسی نہ کسی لپڈ میڈیسن پر ہے کہ میرا خلیسٹرول مینجر ہے مجھے ہارڈ ڈیزیز نہ ہو جائے تو آپ چیا سیڈز بہت اچھے ایک چمچ اس کو پانی میں ڈالیں دس منٹ بھی گوئیں چیا سیڈز دو گئے جو تلسی کے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہیں آپ کے دیکھیں جو ہیلڈی سیڈز ہیں اس میں چاہے آپ سن فلاور سیڈز لیں اس کا پاوڈر بنا لیں ایک چمچہ وہ کھا لیں آپ ذہن میں اس کے نکال دیں کہ آپ نے بھری ہوئی پلیٹ چابلوں کی کھانی ہے یا بھریانی کھانی ہے تو یہ آپ کا پیٹ بھنا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بچے تو بلکل منس نہ کریں پیٹ بھر کے ضرور کھانا کھائیں آئس کیمز بھی کھائیں بھریانی بھی کھائیں پر ایک چیز ہے باہر کا کھانا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی ان کیس بیماری آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کیا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جو ایریا سے پھر ہم بات کریں لیکن اب بھی بریک لیتے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگل ہاں موسیقی 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 اور شاہ جہاں نے ان کا دودھ پیا تھا اس دور میں دودھ پلانے والی عورت کو انگا کہا جاتا تھا اور چنانچہ وہ بھی اسی نام سے مشہور ہوئیں اور شاہ جہاں کے دور میں انہیں بہت عزت اور عروج بھی حاصل تھا مجید کے ساتھ اس نے ان کے لیے جائداد بھی وقف کر رکھی تھی تاکہ مجید کی دیکھ بھال کا بہتر انتظام کیا جا سکے یہ مجید مغلیہ دور اس کے کچھ عرصے کے بعد تک بڑی مقبول اور بارانک بھی رہی مگر سکھوں کی حکومت کے دوران لہور میں مسلمانوں کی شاہی امارات کی جگہ خندرات نظر آنے لگے اور سکھوں نے بڑی بے دردی سے امارتوں کا سنگے مرمر اور دیگر جو قیمتی اشیاں ہیں وہ اتاری نہیں ریلوے سٹیشن کی بات کی جائے تو جب ریلوے سٹیشن بنا تو اس میں سٹیشن سپریٹنڈن کا دفتر قائم کیا گیا تھا منشی دین محمد نے نومیمبر انیس سو ایک میں اپنے اخبار پنجہ فولات میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تو باقی مسلم پریس نے بھی ان کا ساتھ دیا اس طرح انیس سو تین میں لارڈزن نے اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تین آلشان مہرابر پر مشتمل یہ مسجد جو ہے اس کا ٹائل ورک اسلامی خطاتی اور گل بوٹو سے مزین ہیں وستی مہراب کے اندرونی اور بیرونی جانب تیس کے قریب مستقیل اور مربع حجن کے بیل بوٹے بلائیسے میں کلمہ تعیبہ اور دوسری جانب مہرابوں کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلمات لکھے گئے ہیں مسجد کے چار منار تھے مگر اب وہ چاروں منار ختم ہو چکے ہیں اور صرف اگلے مناروں کا پلیٹ فارم جو ہے وہ باقی ہے جس پر دو نئے منار تعمیر کر دیے گئے ہیں درمیانی گمبت کی بات کیجئے اس کے دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے منار بھی بنائے گئے ہیں اور ایک حوز ہے اور ایک پرانا فوارہ ہے جو مسجد کے حسن میں اضافت ہو کر رہا ہے اس کے درمیان میں باقی ہے اور ایک مختصر سا باغیچہ بھی ہے اس مسجد میں اور اس مسجد کو مسجد آئی انگا کیوں کہا جاتا ہے کہاں پر یہ موجود ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اگر آپ لہار میں رہتے ہیں اور آپ نے یہ مسجد نہیں دیکھی تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کریں بہت خوبصورت مسجد ہے اور اس کی جو اندرونی حصہ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت نقشہ نگار سے بنایا گیا جی زنام مسجد آئی انگا کی حوالے سے بتایا میں پس ایک بردے وش بھی ہے حادی کی آج بردے ہے محمد حادی کی ان کو جاغو لہار اور لہار نیوز کی طرف سے ایسے ہیپی بردے اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے ان کی پہلی بردے یا پرانی پکچر ہے جی یہ تو بہت دیوشکر دی جویریہ سے دوبارہ ڈسکشن کریں گے جویریہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈرنکس کا استعمال پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے سمٹنیز پھر آپ کے پاس کس 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 کھانے کی گنجائش نہیں رہتی ہے تو پھر بیٹنیز بھی ہو جاتی ہے ہاں جی دیکھیں ہیومن باڈی میٹابولیزم کچھ ارملا اس طرح کا ہے کہ ہمیں ہر چیز بیلنس لینی چاہیے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہر کھانے کی چیز موجود ہے اور آج کل آپ نے دیکھاؤ گا ہمارے پاس بارٹر میلن بہت اچھی مقدار میں موجود ہے میلن تربوز خربوزہ اب تربوز بھی جو ہے اگر اس کو بھی کنزیوم کرنا ہے اپنے شام کو فروٹ سیلٹ بڑی ہلڈی چیز ہے آپ نے لیا ہے تو آپ دس منٹ کی بریک دے دیں نماز پڑے اس کے بعد آپ کھانا کھائیں کیونکہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاسیر بادی ہے اور اس سے ڈائریا یا پھر نوزیا ہو جاتا ہے تبیت خراب ہو جاتی ہے پر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ سٹرولائن اور واتر ہے جو کہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو رکھتا ہے اور آپ کی منرل کو اچھا کرتا ہے اچھا اگر اس پر آپ پنک یا پھر آپ اس پر ہمالیل یا پھر جو سی سالٹ ہے وہ ایٹ کریں تو وہ زرہ اور نورشت ہو چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ پانی تو آپ پی رہے ہیں پر آپ اگر جوسیس کی طرف یا فریش فوٹ کی طرف جیسے سیب لے لیں مجھے لگتا ہے کہ خود بتا نہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ جنگ فوٹ بڑی خوشیوش ہی کھا لیتے ہیں پر اگر ان کو ایک سیب دیا جائے یا اکیلا دیا جائے تو وہ موون آ لیتے ہیں اور اپنے پیرنٹ سے بھی ایون راز ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کی لیے ایک چیز ہے کہ جب آپ مسلسل بائر کا کھانا کھائیں گے تو آپ بیمارگی ہو سکتے ہیں اور آپ بیمار ہوں گے تو آپ ہلیدی طریقے سے آپ اپنا یونیورسٹی کاللج میں اپنے ہیلی پر فورم نہیں کر سکیں گے ایون روزے بھی نہیں رکھ سکتے اور بچیاں کیونکہ اینمک اور آئرین دیفیشینٹ اور کلشیم دیفیشینٹ ہیں کیونکہ کلشیم ڈیفیشینٹی بھی دودھ سوڈا سے گیا بالکل مطلب آپ کی باڈی میں آپ نے جو دودھ کو آپ نے کلشیم لیا اور اس کو سوڈا کے ساتھ اینڈر کیا ہے بسکلی وہ آپ کی بونز کو ڈیفارم کرتا ہے وہ بونز بننے نہیں دیتا کیونکہ اکسر جو سوڈا ڈرنکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ نہیں لیا آپ کسی کی طرف کھئے ہیں آپ انکار نہ کریں آپ ضرور پیئے پر اگر آپ کو لگتا آپ کو ڈائیبیٹی کی ضرور بہت میٹ ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ہمیں ریپلیس کر دیں ہمیں سمپل پانی دے دیں دیکھیں پھر ارمیلا بہی بات آجے کہ چوائے ساپ کی اپنی ہے کہ آپ نے کیا کنزیوم کرنا ہے کوئی بھی آپ سے کبھی بھی implement نہیں کرتا کہ یہ چیز ہے اور آپ نے یہ کھانی ہے اور دوسری بات یہ کہ پانی کی بلکل جسے سے روزے گزر رہے ہیں اسی طرح واتر دیفیشنسی ہو رہے ہیں کہ ہمارا ہم اس ٹائم میں گرم ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں سویٹنگ پرسپریشن اس کے لابا بھی ڈیفرنٹ جو ہماری نیکرو منرل لوس ہوتی رہتے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں جہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں یہ محسن دیا اور ہماری کا مہم دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں کچھ ایسے تھنڈے مشروبات چیزیں بھی دے دی جیسے ارخ مکو کاسمی مطلب وہ لوگ جن کو ہاتھ پہنچ جلتے ہیں مطلب ہینڈ پیٹ برننگ کا ایشیو ہے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ بیماریوں میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دبائیاں بھی بہت زیادہ کھا کے کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہیں کہتے ہیں جسم میں گرمی اس کو بہت زیادہ گرمی ہو گئی اچھا وہ بھی کچھ ہیسیڈیٹی ہوتی کیونکہ ان کو ہارڈ برن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو رات کا یعنی سہری کا رات مطلب وقت ہوتا ہے صبح تک ان کو نیند نہیں آتی اس کے وجہ سے اس کے لیے جو گیا قدو اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے الو میرا اچھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہری سبزیاں اگر آپ کے دانت آپ ٹھیک آپ چھوز کر سکتے ہیں پھر تو آپ رو لے لیں اور اگر آپ کو تیت کا ایون کوئی ایشو ہے یا آپ کو ڈائجیشن کا ایشو ہے تو اس کو سٹیم کر لیں یا اس کو ہلکا سا سوٹے کریں پھر ویجیٹیبلز کو کبھی بھی اوبرکک نہ کریں اور ان کے سوٹے مسائلے ڈال دیتے ہیں اس کی تاثیری ہوتی اور اتنا اوبرکک کر دیتے ہیں کہ اس کا نیوٹرین فلوس ہو جاتا ہے اور ارمیلا دوسری بات ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں ہماری ارگیشن پور چیزیں سب کچھ تو نمک ڈال کے ویجیٹیبل کو بائل کریں وہ اس میں سارے ٹاکسن ضرمو ہو جائیں اور آپ اس پھر زب برننگ اور ایسی ٹیٹی کے حوالے سے جووینیان آپ کو زب دی دی انا آپ سے اجازت لیں گے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈبیک کیلئے فیس بک سمید کے ساتھ آپ کے روزے بہت اچھے گزر ہم آپ سے اجازت لیں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ